ڈرائیور زیشان کی نمازے جنازہ ادا لواہکین کا تدفین سے انکار حکومت دہشتگردی کا الزام واپس لے اہل خانہ سرافہ احتجاج میت فیروسپور روڈ پر رکھ کر دھرنا نارے بازی مقتول زیشان کی والدہ اور بھائی کی دہائی میں خود پولیس ملازم ہوں چار ماہ سے تحقیقات کر رہے ہیں تو زیشان کو پکڑا کیوں نہیں زیشان کے بھائی احتشام کی گفتگو صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کے استیفے کا مطالبہ چنگی عمر صدو پر فیروسپور روڈ بند میٹرو بس سروس بدل سطور موتل ٹرافک کا نظام درہم برہم مقتول خلیل نبیلا اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کہنہ قبرستان میں سفرد خاک فیروسپور روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی لواہکین عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمن لدھیانی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہی وال میں خون کی ہولی تحقیقات میں اہم پیش رف جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو قصوربار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو اہدے سے ہٹائے جانے کا امکار ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی اہدداروں کے حوالے کی جائے گی ذرائع گولیاں ساہی وال میں چلی اہلی لاہور کا دل چلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چاروں افراد کی لاشیں چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز مناظر مبتول خلیل اور زیشان کے لواہکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساہ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئیں خونی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیج جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی او سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکھ بھال میں مصروف امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے فنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی ہادیہ کا ہسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مار نہ بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم ہلکاروں نے کسی ایک کی نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی ناغہانی آفت آنے پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا رہی کچھ نہیں کیا ان کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے ہیں میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیلو ہم سے گھاڑی لیلو جو لینا میرے باپا میرے بھائی وہ ہٹر پوک سے وہ بھی کہتے رہے ہیں جو لینا لیلو مجھے کچھ نہ کرنا میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا کسی کی بات نہیں سنی دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراب ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگر تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو اٹھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکم زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہیوال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیرے استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے فائرنگ کی جس پر جوابی کارروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزراء قانون پنجاب حکومت کا جانبہت بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ روپے کی امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موت تل اہلکاروں کو حراست میں لے لیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سارے اسائیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج ایلیڈ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت پائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفعات شامل بھائی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی حراست میں لیے کہے سٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ ملتقل سٹی ڈی نے بھی سانیہ سائیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سوانوں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمن موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سٹی ڈی اہلکار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دفعات شامل گورنر پنجاب نے سانے سائیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نے حد تے والدین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چوہدری سرور کا ویڈیو بیان کہا بحیثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانے سائیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت عالی سطح اجلاس سائیوال واقعے پر اب تک ہونے والی پیشت کا جائزہ سردار اسمان بزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی جب محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حکائق کیا ہے حکائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانے سائیوال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بدنماد داگ ہے خون میں لطپت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے انصور ہوتا ہے ملک میں غیر سنجید کی عروج پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز حکومت پر پرس پڑے قاتلوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ ہوا کی ایک اور بیٹی قاتل ہنجروال میں تین روز اغوا ہونے والی تیرہ سالہ لڑکی کی لاش نالے سے برامد لڑکی کے ورسہ کا شادی وال چاک میں موٹر وے پر لاش رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف ناربازی مظاہرین نے موٹر وے بلوک کر دی ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ملاورٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تن لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مربع جات برامد بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاورٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سرب مہر انیس ہزار کلو سرخ مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں خام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالہ جات تیار کیا جاتا تھا فود اتھارٹی ناراض چوہدری برادران کو منانے کی کوششیں تیز وزیراعظم ہاؤس کا چوہدری برادران سے رابطہ تحفظات دور کرنے کی اقین دہانی چوبیس گھنٹوں میں وزیراعظم عمران خان کی چوہدری برادران سے ملاقات متوقع مسلمی کاف کا وزیراعظم کے سامنے معاملات رکھنے سے قابل لاحے عمل مرکتب کرنے کا فیصلہ شہر بھر میں الڈیو ایم سی کا صفائی آپریشن بھی جاری ایم ڈی صفائی کمپنی اور طریقہ انصاف کے راہنما اجاسم شریف کا ریلوی سٹیشن کا دورہ صفائی سترائی مہم کا جائزہ لیا شہر کی صفائی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی اقین دہانی موسیقی